نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ انشاء نیشنل ٹوڈے ٹوئنڈی فور میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے فروخ آباد میں بچولیے دھان خرید کر کسانوں پر ہاں بھی دکھ رہے ہیں اتر پردیش سرکار کسانوں کی آئے کو دو گنا کرنے کے لیے طرح طرح کے ابیان چلا رہی ہے لیکن سرکار کے کچھ نمائندے سرکار کی اپ لبدیوں کو پلیتہ لگا رہے ہیں اور کسانوں کی آئے دو گنی ہونے کی وجہ ان کی کھیتی میں لگی لاغت بھی نہیں نکل رہی ہے فروخ آباد میں دھان کسان اس سمیں بے حال ہے اپنی محنت کے انسار اسے دھان کا لاغت مولے تک نہیں مل پا رہا ہے دھان سرکاری خرید میں کاغزوں کی مارا ماری کے چلتے دھان کسان بچولیوں کو دھان بیچنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے سرکاری ریٹ 18.88 روپے گھوشت کیا گیا ہے جبکہ کسان اپنے دھان بچولیے کو ہزار سے بارہ سو روپے میں بیچنے کو مجبور ہو رہے ہیں کسانوں کی دھان کراکیندر پر خرید نہیں ہونے سے ہاہکار مچا ہوا ہے دیکھئے یا سپیشل ریپورٹ رگوانش دوبے کے ساتھ یہ دھان ہے تمہارا کتنا لے کے آئے ہو کسانوں کیا ساتھ بیچا بارہ سو جو سرکاری خرید اس پر رائی بیٹھا ہے سرکاری خرید کیوں کیوں نہیں جا رہا بارہ سرکاری خرید رہا ہے سوہ جارہ سو سرکاری خرید رہا ہے سر پر رائی بیٹھا سرکاری کہاں ہے بیٹھا نیک پکڑ دینا ہے تم تو بھائی سے کانون ہوتا کانون سے کانون سے آئے آپ جو ہے دھان لائے کہاں لائے ہیں اور کیا ریٹ بیچ لائے ہیں کانون سے منڈی میں کیا ریٹ کتنا دھان آپ لائے ہیں سرکاری خرید سرکاری خرید کوئی نہیں کوئی نہیں ہو رہی سرکاری خرید رہا ہے کوئی نہیں ہو رہا ہے کارے کوئی لاپ نہیں ملتا ہے کوئی نہیں امہ کہنا ہم آپ کو کونم کونم جی آپ کہاں سے آئیے گیسے پورسو کیا لائیے کیا حساب دکرا کتا کم کیوں گا ہم کیا کریں بھائی سرکاری کاغت جمعنا ہے سرکاری بھاؤ لائی پاؤں ہم آدمی نبندہ بچارے لگئے ہم والی بچہ سپان لائے ہم کیا کریں دھان خرید ہو رہی کس حضات سے ہو رہی ہے زیادہ بچہ سپان لائے ڈالوں جلوعت ہے کھانی جلوعت ہے پانی جلوعت ہے گورنٹی خریدے نہ آئی تو کیا ریٹ مطلب خرید رہا ہے ارے ہم نہیں خرید رہا ہے تکری ہو رہی میرے پاری دیتا کیا ریٹ تو آپ اپنا کتنا دھن بیچنے آئے